وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِیبِكَ خَيْرِ خَلْقِكِ ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا اول شافعین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سب سے پہلے شفاعت فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ اکرام پر اس اس میں اقدس کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں اور میں فخر نہیں کرتا میں وہ سب سے پہلا ہوں کہ جس کی قبر قیامت کے دن شک ہوگی اور فخر نہیں کرتا اور میں سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کروں گا میری شفاعت قبول کی جائے گی اور فخر نہیں ہے ناظرین اکرام آج کا ہمارا موضوع بڑی اہمیتوں کا حامل ہے اگر آدمی یقین کے ساتھ ان کلمات مقدسہ جن کا میں ذکر کروں گا اس آیہ مبارکہ کو اگر پورے دل کی گہرائی سے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر یقین رکھے کرے یہ اس میں آزم ہے دنیا کا کوئی مسئلہ کوئی مسائب علام مشکلات جو ہیں وہ ایک لمحے میں دور ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکات کا نزول ہوگا اتنی برکات ہوگی آپ سے آپ کا دامن بھار جائے گا آپ کے دامن سے زیادہ ملیں گی آج جو کلمات آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بسم اللہ شریف کے فضائل اور برکات ناظرین کرنہ محمد کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا آپ کا عمل پاک یہ تھا کہ جب کوئی بھی کام شروع کرتے بسم اللہ شریف سے شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کے اندر ایک برکات کا سمندر موجزان ہے یوں سمجھئے اور یہ بسم اللہ کی برکات ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھوٹا سا وہ سونے کی ڈلی جناب سلمان فارسی کو دیتے ہیں تو وہ کلو کے حساب سے سونا بن جاتا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ شریف جو ہے وہ اپنے صحابہ کو تاقید فرماتے تھے اور پھر سید علی مرتضی شیر خدا کا وہ مشہور واقعہ کہ ابو جہل کے پاس جب ایک فقیر آیا تو اس نے مزاق کرنے کے لیے کہا کہ علی سے جا کے مانگو وہ بڑے مسلمان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے وہ دیوانے ہیں ان سے جا کے مانگو تو سید علی مرتضی شیر خدا حرم کعبہ میں تھی ان کے پاس وہ کچھ نہیں تھا انہوں نیچے سے یوں کر کے چند کنکریاں اٹھائیں اور اس آدمی کو دے دی کام اٹھی بند کرو جب بازار میں گیا تو وہ سونا بن چکا تھا حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ کو جب یہودی نے ٹیسٹ کیا اس نے کہا وہ سامنے جو ایک پڑا ہوا ہے بہت بڑا پتھر کا تودا اس کو پکڑ کے لاؤ ٹکڑا وہ لائے بسم اللہ پڑا تو وہ جو تھا سونا بن چکا ہوا بابا فریدن گنج شکر کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے بسم اللہ پڑ کے جو پھینکی تھی تھوڑی سی مٹی کی ڈھیلیاں اور وہ سارا جو تھا کھیت جو تھا وہ سونے کا بن گیا تو بسم اللہ شریف کی برکات وہ ہے کہ جب آدمی اس کو پڑ لیتا ہے تو جس گھر میں پڑا جائے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے جس کھانے پہ پڑا جائے اس کھانے کے قریب نہیں آسکتا بسم اللہ میں چار حروف ہیں اور بہت دلچسپ ہمارے بزرگوں نے اس سے بات نکالی ہے وہ کہتے ہیں چار جو ہے شیطان جو ہے یہ زندگی میں چار مرتبہ رویا ہے پہلی مرتبہ جب سورہ فاتحہ اور بسم اللہ کا نزول ہوا تو شیطان بہت رویا تھا بہت ناکامی اس کو نظر آئی پھر اسی طرح جب راندہ درگا ہوا بہت رویا جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی رویا تھا اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک جب اس کائنات عرض و سماء میں ہوئی اس وقت بھی وہ بہت رویا تھا بسم اللہ چار کلمات ہیں کہتے ہیں آگ مٹی پانی ہوا جس سے تمام عالم کی تخلیق ہوئی ہے کتابیں بھی چار ہیں زبور ہے تورات ہے انجیل ہے قرآن ہے اسی طرح لبوت میں کہتے ہیں کہ چار خطاب جو ہیں وہ کمال کے ہیں خلیل ہے روح ہے کلیم ہے حبیب ہے اسی طرح امت کو چار عزازات جو ملے ہیں امت کے ہمارے سرخیل لوگوں کو وہ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی مرتضی شیر خدا ہیں اور عالم کا بنیادی نظام چار ملائکہ کے سپرد ہے وہ بھی چار ہیں جبریل ہے میکاہیل ہے اسرائیل ہے اسرافیل ہیں تو آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ کلمات مقدسہ ہیں کہ جن کو پڑھا جائے تو اللہ تعالی اتنی برکات عطا فرماتے ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک جس کے رابی سیدنا علی مرتضی ہیں فرماتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں خوبصورت محل ہے جس کا نام دارن نور ہے اور یہ محل ایسا ہے اس کی ہر شیعہ جو اندر ہے اس کا سارا فنیچر بھی نور کا ہے اس کے دروازے بھی نور کے اس کی دیواریں بھی نور کی اور یہ ہوا میں مولنے کا اس کی شیڑی کوئی نہیں جانے کا راستہ کوئی نہیں تو سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کے اندر آدمی کیسے جائے گا آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑے گا اور انسان اس محل کے اندر پہنچ جائے گا تو آج بسم اللہ حضر رحمان رحم کے فضائل و برکات پہ بہت لمبا ایٹرو میں نہیں دوں گا آج میرے پاس چاروں سکولر بڑے ما شاء اللہ تکڑے میرے سکولر ہیں میں تعرف کرا دوں اپنے میمانوں کا پروفیسر ڈاکٹر ہمایو عباس شمس صاحب ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد اور پہلے جو تھے وہ اس کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی رہے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سابزادہ مفتی عثمان افضل صاحب جن کا ایک علمی گھرانے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے جس سابزادہ مفتی خلیل عام یوسفی صاحب علامہ ملی رحمی یوسفی رحمت اللہ علیہ کے سابزادے ہیں اور آج بسم اللہ پہ میں شروع میں اتعارو بھی کرا دوں آہ علامہ ملی رحمی یوسفی صاحب نے اپنی ظاہری حیات میں یہ بڑی زبردست کتاب چھوٹی جی کتاب ہے لیکن کمال کی کتاب بسم اللہ شریف کی برکات یہ نگینہ سوائیٹی والے جو ہے یہ اس کو مفت تقسیم کرتے ہیں وہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے جامعہ مسجد نگینہ چائنہ سکیم لکھ کے آپ وہاں سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں آہ میرے چوتھے مہمان جو ہیں آپ ان کو جانتے ہیں اکثر میرے مہمان بنتے رہتے ہیں نوجوان سکالر پروفیسر ڈاکٹر مجاہد آمد صاحب ہے آہ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر ہمائیو باشم سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے بسم اللہ کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً یہ مبارک کلمات اسلامی تحذیب کی علامت اور اسلامی تحذیب کا ایک اہم ترین ہم ہر کام کے آغاز میں ہر مسئلے پہ بچہ بھی گرتا ہے تو کہتے ہیں بسم اللہ ٹھیک سعید نورسی نے اس حوالے سے ایک تمثیل کا ذکر کیا ہے بسم اللہ سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ عرب کا جو کلچر تھا وہ بددو تھا سہرہ تھا تو وہاں کسی کی پناہ میں آ جانے کا تصور موجود تھا لٹیرے موجود ہیں تو وہ سفر کر رہا ہے تو لٹیرے آگئے تو وہ قبیلے کے سردار کا نام لیتے تھے اور بچ جاتے تھے وہ کہتے ہیں اسی طرح یہ کائنات جو ہے یہ زمین اور ہم یہاں رہ رہے ہیں یہ ایک سہرہ ہے اور ہم اس میں بددو کی طرح ہیں اور رہ رہے ہیں یہاں بہت سارے لٹیرے ہیں کسی سردار کا نام چاہیے کہ وہ نام لیں تو ہم بچ جائیں وہ کہتے ہیں وہ سردار اور وہ مالک اور خالق جو نام ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا نام ہے کہ ہم لیتے ہیں تو کائنات کے ان سارے لٹیروں اور ساری مصیبتوں اور ساری پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں جیسے عرب میں عرب کے اس بدوانہ دور میں ہم لٹیروں سے اور چوروں اور ڈاکوں سے بچ جاتے تھے جیسے گاملٹ والے جو ہیں وہ ایک مہر بھی لگا دیتے ہیں یہ جو فوجی ہوتے ہیں جس جگہ گھوڑے وغیرہ تو وہاں فوجی اپنی مہر لگاتے ہیں لوگ ڈرتے ہوئے کہتے ہیں فوجیوں کا سمان اس کو نہ اس کو نہیں اسی طرح یہ ہم جانور زبا کرتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ کرتے ہیں ہم تو اس میں تصرف نہیں کر سکتے مالک ہی نہیں ہے تصرف کردے وہ پرمیشن کس چیز نے دی ہے وہ اللہ کا نام ہے اس نام سے جب ہم اس کو زبا کرتے ہیں تو گویا ہمیں اس کی پرمیشن مل جاتی ہے کہ اب تم اس کو زبا کر کے اس کو تمہارے میرے نام پہ تقسیم کر دو یہ گویا وہ عظیم و شان نام اور وہ عظیم و شان کلمہ ہے جو تحذیب کی بنیاد تو بنا لیکن اپنے اندر بہت ساری برکات اور سامرات لیے ہوئے ہیں اسی لیے امام راضی رحمت اللہ نے نکھا ہے کہ میرے والد کہتے تھے کہ امام کو شہری فرماتے ہیں امام کو شہری کہتے ہیں کہ محققین کا ایک طریقہ ہے اور ایک عارفین کا طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ آغاز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو اللہ کو ساتھ جوڑا ہے یہ محققین کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے کسی چیز کو دیکھتے ہیں پھر اللہ کو دیکھتے ہیں لیکن عارفین کا کام یہ ہے وہ پہلے اللہ کو دیکھتے ہیں پھر چیز کو دیکھتے ہیں اب یہ مقام ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ملتا ہے اور یہ مقصود ہے کہ تم اللہ تعالی سے اس طرح جڑ جاؤ کہ تمہیں پہلے اللہ نظر آئے اور پھر وہ چیزیں اور یہ کائنات نظر آئے بلکل ٹھیک ہے جی صاحب زیادہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں مجھے اس طرح کا بھی کوئی ہے کہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی راوی ہے کہ بسم اللہ اور اسم عاظم میں اس قدر قربت ہے جیسے آنکھ کی سفیدی اور سیاہی بھی ہے یعنی اسم عاظم اس کے اندر یہ مراختی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہائیت رحم بالا محترم غازی صاحب جس طرح آپ نے فرمایا یہ حدیث پاک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے سوال کیا تھا تو بارگاہ نبوی سے اس سوال کا جواب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اگلی بات جو آپ فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آنکھ میں سفیدی اور سیاہی کو بڑی قربت ہے اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسم عاظم کو بڑی قربت حاصل ہے بے شمار اس کے فضائل میں احادیث پاک ہیں ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کوئی بھی نیک کام کوئی بھی اچھا کام جس کی ابتداء بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ ناقص رہتا ہے اگر اس میں برکت چاہتے ہیں اس میں کمال چاہتے ہیں اس کو خیر تک اس کا اختتام چاہتے ہیں تو بسم اللہ شروع میں پڑھنی چاہیے اور یہاں پر میں کچھ اور احادیث پاک بھی ارس کرنا چاہتا ہوں حضرت جابر کی حوالہ سے حدیث پاک تو بڑی طویل ہے لیکن اس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ رب ذل جلال نے قسم اٹھا کر فرمایا اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ میرا جو بندہ بسم اللہ پڑھے گا میرا نام لے گا مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم ہے میں اسے برکت ضرور عطا فرما ہوں سبحان اللہ یہ بسم اللہ جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں یہ ایسے حسین الفاظ ہیں کہ ان کے پڑھنے سے ہمیں احساس لطف ہوتا ہے ہمیں احساس سے محبت ہوتا ہے اور ایسا عظیم احساس ہوتا ہے کہ اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عارفین کے لیے نور ہے یہ زاہدین کے لیے سرور ہے یہ کاملین کے لیے چراغ کی حسیت رکھتا ہے یہ بیماروں کے لیے شفاہ ہے یہ مشکل میں جو افراد ہیں ان کے لیے مرم ہے اور یہاں پر میں مولا کائنات وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا اللہ علی لا صحیفہ اللہ ذلفقار آپ کے عظیم الفاظ میں ارز کرنا چاہتا ہوں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جتنے بھی امراض ہیں روحانی ہوں جسمانی ہوں ظاہری ہوں باطنی ہوں آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سب کے لیے شفاہ ہے سبحان اللہ ان سب کے لیے آپ فرماتے ہیں شفاہ ہے اور خلیفہ عثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک عظیم واقعہ ہے آپ کے دور میں شاہ روم نے آپ کو خط لکھا اس نے لکھا کہ میرے سر میں شدید درد ہے یہاں کے عطبہ آجز آگئے ہیں وہ اس کا علاج نہیں کر سکے بڑے بڑے ماہر طبیب تھے اس کی سلطنت میں لیکن وہ اس کا علاج نہیں کر سکے تو آپ کی طرف خط لکھ رہا ہوں آپ کوئی میڈیسن کوئی دوائی کوئی چیز بیجیں کہ مجھے اس درد سے افاقہ ہو جائے یہاں پر میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کے دور میں عدل و انصاف کا بول بالا تھا خدمت انسانیت کے وہ عظیم کام ہوئے جو صبح قیامت تک یاد رکھے جائیں گے وہی پر آپ کے دور میں علم و عرفان کو بھی فروغ ملا اور آپ کے دور میں حکمت کو بھی فروغ ملا کہ شاہ روم آپ کو خط لکھ رہا ہے لیکن آپ نے اس کا جو ہے ایک ظاہری علاج کرنے کی بجائے روحانی علاج فرمایا ایک ٹوپی بیجی اب جب وہ ٹوپی بینتا ہے تو اسے آرام آ جاتا ہے ٹوپی اتارتا ہے تو دوبارہ سر میں درد ہو جاتا ہے بہت سوچتا رہا کہ کیا کمال ہے اس ٹوپی میں آخر ایک دن اس نے ٹوپی کو کھولا تو کیا دیکھا کہ اس میں ایک قاغذ ہے اور اس کو اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی برکت سے اسے شفاہ آتا ہو جاتی ہے سبحان اللہ یوسی صاحب کہتے ہیں کہ وضو میں اگر بندہ بھول جائے بسم اللہ شریف نہ پڑھیں تو جن آزاق اسے دویب وہ تو پاک ہو جائیں گے لیکن اگر بسم اللہ شریف پڑھ کے وضو کیا جائے تو کہتے ہیں سارا جسم پاک ہو جاتا ہے بسم اللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ مذہب عالم کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ جب بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ کسی بھی کام کا آغاز کرتا ہے اگرچہ وہ اپنے معبودان باطل جو جھوٹے خدا ہیں ان کی طرف نسبت کر کے کرتا ہے تاکہ کام اچھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچے رب کے ساتھ جوڑ دی فرمایا کہ جب بھی کام کی ابتدا کرو اللہ تعالیٰ جلہ مئیدہ کریم کا نام لو تو کام میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا کی ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھ لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ دعا رد نہیں فرما تھا سبحان اللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما تھے ایک دن کعبہ موظمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں عبادت فرما رہے تھے اور بسم اللہ شریف پڑھتے اور یا اللہ یا رحمانو کی صدایں بلند کرتے تو ابو جحل کہنے لگا ہمیں کہتے ہیں کہ ایک علاہ کی عبادت کرو اور خود دو دو کو پکارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر قرآن مجید نازل کر دیا فرمایا قلدو اللہ عبید الرحمن چاہے اللہ کے لام سے پکار لو چاہے رحمان اس کے سارے نام بھی بڑے خوبصورت ہیں لیکن ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے باقی سب صفاتی ہیں دو ہزار چھ سو انچاس مرتبہ یہ نام قرآن مجید میں آیا ٹھیک اور اتنی قصرہ سے کسی کا نام نہیں قرآن مجید میں آیا اور حضرت سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ علیدہ دراز گوشت پر سوار تھے میں علیدہ تھا تو مجھے جٹکا لگا تو میں نیچے گئے گیا تو میں نے کہا شیطان برباد ہو تباہ ہو جائے برا ہو شیطان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس سے شیطان خوش ہوتا وہ کہتا ہے میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں لوگوں کو گرابی دیتا ہوں اٹھا بھی دیتا ہوں تو عرض کی حضور کیا کہوں فرمایا جب ایسا حادثہ پیش آئے تو کہا کرو بسم اللہ الرحمن الرحمن اور اس کا فائدہ بتایا فرمایا شیطان ایسے زلیل ہو کے چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے مکھی چھوٹی ہو جاتا ہے اور پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ اچھے اسے ایک بات صوفیہ اور بھی فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسائب اور علام ہونا تو اس کا ذکر بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے ہر ایک کے سامنے ہی وہ پجابیوں سے کہتے ہیں پھوڑی ڈال لینا وہ کہتے ہیں اس سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں نے ان کے لیے یہ کیا ہے گڑا کھوڑا ہے تو اب یہ چیخیں مار رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ذکر نہیں کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اور بسم اللہ شریف کا بیٹ کرنا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں موجود تھے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک نورانی آیت نہ بتاؤں مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے بتاؤں گا تو فرماتے ہیں ایک قدم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر رکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضور پاک تو فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مزی سے نکلنے سے پہلے بتاؤں گا تو آپ تو باہر تشریف لے گئے تو آپ نے فوری طور پر میرے قلب میں آنے والے خیال کو بھانپا جانا اور فرمایا جب تم تلاوت قرآن مجید کرتے ہو تو آغاز کس سے کرتے ہو ارض کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن یہی وہ نورانی آیت ہے یہی وہ نورانی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جلالہ نے برکت رکھی ہوئی ہے اور آغاز کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے لئے خوش خبری اس میں رکھی فرمایا نکاح کے بعد اپنی بیوی کے پاس ملاقات کے لئے جب جائے تو بسم اللہ شریف پڑے اس سے جو اولاد پیدا ہوگی شیطان سے بھی محفوظ رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر سانس میں ڈیروں نعمتیں عطا فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا عظیم تفہہ اچھا مجاہد بات یہ ہے کہ یہ بسم اللہ جو ہے نا حدیث پاک میں عظیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے کہ جب کوئی شخ بسم اللہ پڑتا ہے تو اللہ کریم ہر حرف کے بدلے چار ہزار نیکیاں چار ہزار خطائم آف ہوتی ہیں چار ہزار درجے بلند ہوتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا وظیفہ ہے لیکن جو اصل مسئلہ ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم تو بسم اللہ پڑتے ہیں اصل نہیں ہوتا تو وہ جو ہے نا حبیب عجمی بسم اللہ پڑی مسلح بچایا دریا کے پار ہو گئے وہ یقین والی بات پہلے ہونی چاہیے بسم اللہ حبیب عجمی میری انتہائے نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں تو یہ انسان کی بہت بڑی سادت ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کام کرے اس کا آغاز بسم اللہ سے کرے اور حدیث میں بھی باقاعدہ طور پر اس کی تلقین اور ترغیب دلائی گئی ہے جو آپ نے جس روایت کا حوالہ دیا پہلے اس پہ کچھ حرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے چار ہزار نکیاں تو اس میں حروف ہیں انیس تو انیس کو اگر چار سے ضرب دی جائے تو چھہتر ہزار بنتا ہے یعنی ایک مرتبہ جس نے پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم چھہتر ہزار نکیاں ملی چھہتر ہزار گناہ معاف ہوئے چھہتر ہزار درجات بلند ہوئے سبحان اللہ تو میں یہ سوچتا اور کہتا ہوں کہ دیکھئے کہ کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جب انسان وہ کرتا ہے تو وہ نیکی والا فرشتہ ان کو ظاہر ہے ہر عبادت کو لکھ رہا ہے اور جب گناہ کرتا ہے تو گناہ والا فرشتہ لکھتا ہے لیکن جو آپ نے روایت بیان کی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان بسم اللہ پڑتا ہے تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں اور کوئی نیکی کا کام کرو تو ایک فرشتہ مصروف ہے اور ایک فارغ بیٹھا ہے اب دونوں فرشتے مصروف ہو گئے ایک جو ہے نیکیہ لکھنے میں ایک نیکیہ لکھنے میں مصروف ہو گیا اور دوسرا گناہ مٹانے میں مصروف ہو گیا اور پھر اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق درجات بڑھانے میں سبحان اللہ اس کے درجات بلند فرمائے اور جو دوسرا آپ نے اشارہ فرمایا کہ اثر افرینی کے حوالے سے وہ مولانا نکی علی خان رحمت اللہ علیہ کا مجھے قول یاد آگیا اللہ حضرت کے بھی علم میں بھی باپ تھے استاذ بھی تھے تو وہ کیا کہا کرتے تھے کہ بسم اللہ زبان عارف سے یوں ہے جیسے کن کلام خالق سے تو مطلب اس میں بھی وہ اشارہ دے دیا کہ زبان عارف کی ہونی چاہیے پھر جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے مطلب جتنا ہم اپنے آپ کو سواریں گے نکھاریں گے روحانی طور پر اور تذکیہ نفس کی دولت ہمیں حاصل ہوگی اتنی اثر افرینی بڑھ جائے گی لیکن جتنا بھی انسان گناہگار ہو اس کو فوائد تو ضرور ہوتے ہیں برکات تو لازمی ملتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی لفظ بھی بولے اچھا یا برا وہ جب فضاء میں جاتا ہے تو وہاں ایک وہ جو ہے ہل جل تو وہاں پہ ہوتی حل چل ہوتی ہے وہاں یہ جو ہل چل ہے جو یہ جب ہم ریڈیئٹ کرتے ہیں یا یہ لفظ ہموں سے نکالتے ہیں تو عالم بالا اور عالم حصیر میں جو اس کے اثرات جاتے ہیں وہاں سے پھر انوار کی بارش شروع جاتی ہے اب وہ جو انوار کی بارش ہے وہ ہوگی ہر آدمی کے عمل اس کے تقوے کے مطابق اس کی روح کی پیورٹی کے مطابق جتنا ہوگا وہ اس کے حساب سے کم از کم صاحب ایمان تو ہے اس حساب سے اس کو برکات تو لازمی جو ہے وہ نصیب ہوں گی اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو آغاز ہے یہ با سے ہے تو یہ دراصل ہمیں وہ اہدِ الست کی اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ساری روحوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے تو انسان کی روح کا جو پہلا کلام ہے وہ با ہے تو اسی لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن پاک آغاز بسم اللہ سے اور بسم اللہ کا با سے داکہ جب بھی آپ بسم اللہ پڑھیں وہ اہد ہی آدھ آجائے کہ ہم نے اس اہد کی جو ہے وہ پاسداری کرنی ہے اور اسی طرح جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے نام کی مدد مانگ رہے ہیں اس سے استعانت طلب کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ہمارا ذہن اس جانب بھی منتقل ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں اس کے نام کی مدد سے ہم کام کر رہے ہیں ہم یہ کام سر انجام نہیں دے سکتے اللہ کی رامتیں فوری متوجہ ہو جاتی ہیں اللہ نکلانی موہ سے اور جب انسان یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے نام کی مدد سے میں یہ اس کام کا آغاز کر رہا ہوں اور یہ کام کرنے جا رہا ہوں مثال کے طور پر اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کی حمد کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے نام کی مدد شامل حال ہو گئی اور اگر نہیں ہوتا تو پھر صبر کرتا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ کام میرے لئے بہتر نہیں ہوگا یہ ہے کوڈ جی اوپر کے نظام کے ساتھ ملانے کے لئے یہ کوڈ ہے سب سے بالکل ایسے شورٹسٹ کوڈ ہے ناظرین اکرام بہت مقصر وقفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ شریف کی کتنی برکات ہیں ابھی اور ہمارے سکالر بیان کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بلکم بیک ناظرین اکرام جوی ڈاکٹر عمائیو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اللہ تعالی کے تین نام اسم ذاتی جسے اسم جلالت بھی کہا جاتا ہے اور اس نام کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اغرچہ مفسرین نے لوگوں نے کہا فلان سے نکلا فلان سے نکلا لیکن نتیجہ یہ نکالا کہ جیسے اللہ کی ذات جو ہے وہ بہدہ اللہ شریف ہے بہدہ اسی طرح یہ نام جو ہے اسی لیے اسم جلالت جو ہے اسم ذاتی جو ہے اس سے آغاز کیا گیا کہ اللہ ہم کہتے ہیں رازق خالق تو اس سے رازق اس کی صفت رزاقیت اور خالقیت کی طرفی اشارہ ہے لیکن جب یا اللہ کہتے ہیں تو اس سے اس میں ساری کی ساری صفات جو ہیں وہ کٹھی ہو کے ہم کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا جو اسم جلالت ہے اس کا ذکر کر دیا جو سارے اسما کا جامعہ ہیں اور پھر رحمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق بھی مقلوق پہ جائز نہیں رحیم اب رحمان اور رحیم کئی مستشرقین نے بھی سے سمجھا کہ یہ ایک ہی لفظ ہے انہوں نے ایک ہی حوالے سے اس کا ترجمہ کر دیا اور ہمارے ہاں بھی روایات کی ایک تفصیل ہے کہ دنیا میں رحمان ہے آخرت میں وہ سارے اقوال اپنی جگہ لیکن دلچسپ چیز جو ان لفظوں کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رحمان میں کونٹیٹی بتائی گئی ہے کس کی رحمت ہے کتنی اور رحیم میں کانٹینیوٹی بتائی گئی ہے مستقل ہے مستقل ہے اس میں دوام ہے سسپینشن نہیں آتی کبھی نہیں آتی مثلا کسی کے پاس بے حد و بے حساب رحمت ہے کوئی دولت ہے امکان ذہن میں آ سکتا ہے کہ کسی وقت وہ ختم ہو سکتی ہے رحمان کے بعد رحیم اس لیے لیا گیا ہے کہ اس بے حد و بے حساب رحمت کے بارے میں یہ تصور بھی نہ کر لینا کہ کبھی اس میں انکتا آئے گا جاری ہے جاری ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کی مثال آپ نے ارشاد فرمائی کہ فرض کریں تمثیل کے طور پہ کہ اللہ کی رحمتیں اس کے سو حصے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات کا نظام چال رہا ہے اگر گھوڑا اور بلی اپنے بچے کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں مو سے پکڑتے ہیں تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے وہ پیچھے جو رحمت کا جانور میں بھی انصر پایا جاتا ہے وہ اس ایک رحمت کا اثر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک رحمت دنیا میں ہے اور 99 رحمتوں کا ظہور قیامت کے دن ہوگا اندازہ لگائیں کہ جب ایک رحمت کا یہ عالم ہے تو 99 رحمتوں کا عالم کیا ہوگا اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے یہ سمجھانے کے لیے اور ہمارے پاس محدود لفظ ہے سمجھانے کے لیے ہے اللہ تعالی کی رحمت کی وسطوں کو اس لیے فرمایا کہ اس کے سو حصے ہوں گے اب سو کہہ کے اس کی قوانٹیٹی بھی بتا دی اور قیامت تک کے جاری رہنے اور قیامت میں 99 رحمتوں کے ظہور کے ذریعے اس کی کانٹینیوٹی بھی بتا دی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی اس بے پایا رحمت کے ذریعے یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ تصور اور یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جابر ہے وہ کہار ہے نہیں اس کا پہلا تعرف اس کا رحمان اور رحیم ہونا ہے اور بتایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کے حوالے سے بعض عارفین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی صفات جو ہیں یہ ایک سمندر کی طرح ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات صفت رحمان رحیم سے گزرے رحیم ہو گئے صفت علیم سے گزرے اللہ تعالی نے علم عطا کر دیا جس جس صفت سے گزرتے گئے اس صفت کا اثر آپ کے وجود مذر ہوتے گئے اس صفت کے مذر ہوتے گئے مذر ہوتے گئے جی اکمال لگاتا نے نگاہ ہے اس کو مستی میں وہی اربل وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی تاہہ یہ ڈاکسا جاتا ہے کہ جب آپ کشتی نوح میں سوار ہونے لگے سورہ حود کی آیت نمبر اکتالیس ہے تو آپ نے اس وقت یہی پڑا تھا بسم اللہ مجرحہ و مرساہہ کہ اس کشتی کا چلنا اور اس کا رکنا اللہ کے نام پر ہے اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلکیس کو خط لکھا سورہ نمل کی آیت تیس ہے انہو من سلیمانہ و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس وقت آپ نے بھی اپنے خط کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمائی تھی اور اسی وجہ سے اس پہ ایک جلال تاری ہو گیا کہتے ہیں اس کی تو فوج کروڑوں میں تھی بہت بڑی سلطنت کی مالک تھی اس پہ تعداد جو تھی وہ بہت زیادہ تھی فوج کی لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس نے سنا ہے تو اس پہ روب تاری ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایسی ورکت ظاہر ہوئی کہ ملک یمن بھی اور ملکہ بلکیس بھی جو ہیں وہ آپ کو قدموں میں پہنچ گئے قدموں میں پہنچ گئے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ رات کو اکیس مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے مال جان اولاد کی حفاظت ہو جاتی ہے یہ عارفین کا بتایا ہوا طریقہ ہے اسی طرح بڑی سے بڑی مشکل میں یا پھر کوئی مرض ہے وہ جانی رہا تو سات سو چھاسی مرتبہ سات دن تک پڑھا جائے تو اس سے مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں اور مشکل سے مشکل جو بیماری ہیں ان سے بھی شفا مل جاتی ہے اسی حوالہ سے اس کے ساتھ عوض باللہ پوری کہتے ہیں پڑھنی چاہیے بعض میں سمو کی کتابوں پڑھا کہ عوض باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو پورے کوئی کی اس بار میں اس حوالے سے بھی ارز کر دیتا ہوں حضرت عثمان بن ابو العاص جو ہیں وہ حاضر ہوئے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم کی بارگاہ میں ارز کیا کہ مجھے درد ہے جسم میں تو آپ نے فرمایا جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھ لو تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور سات مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں یہ سات مرتبہ کلمات پڑھنے ہیں تو اس سے یہ درد جو ہے یہ دور ہو جائے گی یہاں پر میں میراج کا وہ عظیم واقعہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے چار نہریں دیکھی ایک پانی کی تھی ایک دودھ کی ایک مشروب کی اور ایک شہد کی اصلی شہد پاکستانوانا شہد نہیں خالد شہد تو آپ نے فرشتے سے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ میرے علم میں نہیں ہیں اللہ تعالی سے التجاہ کیجئے آپ نے التجاہ کی تو رب ذوالجلال نے فرشتہ بھیجا اور وہ فرشتہ آپ کو لے گئے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی امارت ہے مقفل ہے تو اس کے اندر سے یہ چاروں نہریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں تو آپ نے فرشتے سے کہا کہ اسے کھولو اس نے کہا اس کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا دروازہ کھل گیا آپ اندر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اور بسم اللہ کی میم سے پہلے وہ موتی ہے زبرجد کا ایک موتی ہے اس موتی کو جب کھولا تو اس میں چار نہریں نکل رہی ہیں بسم اللہ کی میم سے جو ہے وہ پانی کی نہر جاری ہے اور اللہ کی ہاتھ سے جو ہے وہ شہد کی نہر جاری ہے اور الرحمن کی میم سے جو ہے وہ مشروب خاص کی نہر جاری ہے اور جو الرحیم ہے اس کی میم سے جو ہے وہ شہد کی نہر جاری ہے یہ عظیم واقعہ بھی میراج کے موقع پر آپ نے دیکھا اور اس کو بیان فرمایا یعنی پانی بھی ہے دودھ بھی ہے شراب تہورہ بھی اور شہد بھی ہے چاروں وہاں سے چلتی ہیں ساری جنت کو سراب کرتی ہے حوضر کوسر پہ جاگ گر جاتی اور حوضر کوسر پہ پھر حوضر کے غلاموں کو جام ملتے ہیں اپنے غلاموں کو وہ جام ترخیم فرمائیں گے جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر اشارت فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈھال ہے ڈھال بیان کرنے کا مجھے لینی ہے بریک بریک سے آؤں گا تو پھر آپ سے آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا ناظرین کے لئے بہت مکسر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا بلکم بیک ناظرین اکرام جی یوسری صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناظرین اکرام منیر مصر محبت علامہ منیرام یوسری پکے ٹھکے صوفی رحمت اللہ علیہ جن کا کل پہلا عرص مبارک ہے یہ ان کی حیات پہ یہ ان کی صیرت پہ کتاب لکھی گئی ہے بہت زبردست اور اس کتاب کو پڑھتا ہے آدمی تعلیاء اللہ کی جب صیرتوں کو پڑھتا ہے تو پتا چلتا ہے اور میں تو سچی بات ہے اس کو جستہ جستہ دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے بھی بہت احساس تھا اس کتاب کو پڑھ کے لگتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا اس اہد ساز شخصیت کو کھو دیا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈھال ہے اس کے انیس حروف ہیں اور جہنم میں جو فرشتے موجود ہیں ان کی تعداد بھی انیس ہے تو اس کا ہر حرف جہنم کے فرشتے کے سامنے ڈھال ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھنے والا جہنم میں نہیں جا سکتا اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ارشاد فرماتے ہیں جس کھانے کی ابتداب اور بسم اللہ شریف پڑھ لیا جائے وہ شیطان کے اندر نہیں جاتا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک بندے کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا بھوک کی شدت کی وجہ سے اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا جب کچھ تسلی ہو گئی پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھا پھر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا فی اول ہی و آخر ہی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ شیطان اپنے حلق میں اندر نہیں گیا اگر دو چار صورتیں پڑھ لی جائیں تو کیسے اندر جا سکتا تو یہ اندر نہیں جاتا یہ صرف انہی کے اندر جاتا ہے جو ایمان والے ہیں اور پھر اس میں ایک جو لفظ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے اللہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ جللہ جلال آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر قرآن حکیم پڑھا جائے کسی کھانے پہ تو شیطان یا شیطان صرف انسان کے اندر نہیں وہ کھانا جاتا اس کو عظم نہیں ہوتا تو یہ اللہ والوں کو عظم ہوتا ہے یہ مطلب ہے کیونکہ اس میں برکات آجاتی ہے انوار آجاتی ہے یہ آپ کہنے کے ہیں بلکل ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہا فرماتے ہیں سیدنا دعوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے میزان دکھا اللہ تعالیٰ نے وہیں کھڑے کھڑے میزان دکھا دیا تو کہا یا اللہ اتنا بڑا میزان ہے کہ ساتھوں زمین اور آسمان اگر کھول کے سیدھے کر کے لگا دی جائے تو یہ بھرے گا کون تو فرمایا جو میرا ذات عسم جلالت سبحان اللہ کے ساتھ ایک دفعہ مجھے پکارے گا میں سارا میزان بھر دوں گا ہاں جی کتنی برکت ہے جی اللہ اکبر ہم اندازہ نہیں کر سکتے جی بہت سی برکات ہیں اسی طرح کا واقعہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے کچھ دیر بعد گزرے تو جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا اسی پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے اور انوار ہی انوار ہیں بارگاہ خداوندی میں ارس کیا کہ یہ معاملہ اتنی جلدی کس طرح ہو گیا کہ پہلے عذاب تھا اور اب جو ہے انوار تجلیات کی بارش ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بتایا گیا کہ اے عیسیٰ یہ جب شخص فوت ہوا تو اس کا ایک ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا پیدائش ہونے والی تھی اب پیدا ہوا اس کے بعد جو ہے جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کی والدہ نے اسے پڑھنے کے لیے مکتب بھی دیا اب استاذ نے اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جیسے ہی بچے نے پڑھا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری رحمت گوارہ نہیں کرتی کہ زمین پر جس کا بیٹا میرا نام لے رہا ہے مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے اس کے والد کو میں عذاب دوں میری رحمت یہ گوارہ نہیں کرتی اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو ہمارے دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں جب ان کے لیے اولاد یا عزیزوں اور کارب پڑھتے ہیں تو اگر وہ سختی بھی ہو تو ان کی سختی میں کم نہیں ہو جاتی ہے صدقہ جاریہ کہا گیا اولاد کو جو تین چیزیں بتائی گئیں اس میں سے ایک جو ہے والدن سالح نے ایک بیٹا وہ بھی بتایا گیا تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بچے نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی جو قرآن کی ایک آئیت جیسے ذکر ہو رہا تھا ہمارے پاس تو پورا قرآن پاک موجود ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ نہیں کرتے اتنا کچھ پڑھا دیتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں آپ نے ڈاکٹر کتنی افسوس کی بات ہے یہ کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے بچوں کو یہ پڑھایا جائے گا یہ عربی پڑھانی شروع کر دی ہے بچوں پر بڑا بوجھ ہو جائے گا تو میں نے کہاں اوور برڈن بچے ہو جائیں گے تو میں نے کہا ہاں ان کے بچے اوور برڈن ہوگے جن کو کلولہ نہیں آتی جن کو کلمہ شریف نہیں آتا ان کے لیے ہوگا ہمارے بچے تو پیدا ہی ہوتے ہیں تو پہلا لفظ اللہ ہی کہتا ہے بچہ ماں سے بھی پہلے اللہ اللہ ہی کہتا ہے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ چیزیں ساتھ ستھ لے کے چلیں گے خاص طور پر قرآن کریم محدیث متحرہ اور دیگر جو علوم ہیں تو اس سے برکت نصیب ہوگی ان کے جو ذہنوں میں وسط آئے گی بوجھ نہیں ہوگا عام طور پر دیکھا گیا ہے جو حفاظ قرآن ہوتے ہیں ان کے بڑے وہ ذہین ہوتے ہیں اور وہ دوسرے بچوں سے دوسرے بچوں سے بہت آگے چلے جاتے ہیں حالانکہ اتنی ان کی سکول کی تعلیم نہیں ہوتی لیکن جب وہ ساتھ ملتے ہیں تو وہ بہت جو ہے وہ آگے چلے جاتے ہیں اسی طرح حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آرہا ہے کہ ان کی خادمہ حاضر ہوئی اس نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے آپ انسان ہی نہیں ہیں تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا وہ کیوں وہ کہنے لگی چالیس دن سے آپ کو زہر دے رہی ہوں کھانے میں ملا کر چالیس دن میں اثر ہی نہیں ہوا آپ انسان نہیں انہوں نے فرمایا کہ میں انسان ہوں لیکن ہر کھانے سے پہلے میں پڑھ لیتا ہوں بسم اللہ اللہ دیلہ حضرت خالد بن جرید کو وہ جو اس نے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں اللہ موت دیتا ہے زدی دیتا ہے جو ان کا بڑا مذبی رانواہ تھا تو انہوں نے کہا لاؤ زہر کی شیشی لائے بسم اللہ اللہ دیلہ درمائج میں شین فل آردہ یہ جو منچسٹر میں ہوا ہے پچھلے سال جو اس کا نام مجھے نوجوان کا ذہن سے نکل گیا تو اس نے جو وہ جو ایک کرچن پرہت سے اس کا ہوا ہے جو بھی مناظرہ اس مناظرے میں اس نے کہا اچھا گر آپ کا اتنے یقین ہے کہ خالد بن ولید کے آپ بڑی باتیں کرتے ہیں آپ آپ کر کے دکھائیں اس نے وہی دعا پڑھی ہے پورا وہ شیشی زہر کی پی گیا ہے یہ اس پہ میڈیا پہ موجود ہے یہ یقین کی بات ہے جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے پھر یہ دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رشاد فرمایا کہ جو تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام جو دعا ہم ذکر کر رہے تھے یہ پڑھ لیتا ہے وہ ہر طرح کے جو موزی اثرات ہیں اور برے اثرات ہیں ان سے جو ہے وہ محفوظ اور معمون ہو جاتا ہے بہت شکریہ آپ ڈاکٹر مجاہد آپ کا یوسی صاحب آپ کا ابھی ڈاکٹر ہمائیوں اور سبزا صاحب آپ کا ناظرین اکرام بک آف دی ڈے جی یہ نحج البلاغہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے خطبات ہیں آپ کے اقوال ہیں خطوط ہیں نصیتیں ہیں دعائیں ہیں معاہدات ہیں کرامات ہیں آپ کے یہ کتاب بڑی زبردست ہے اس کو ضرور مطالعہ میں رکھنا چاہئے نحج البلاغہ یہ مشتاق بک کارنر نے الکریم مارک اردو بزار نے شائع کی ہے اور مفتی محمد وسیم اکرم القادری کا یہ ترجمہ ہے اور محمد علی آس عادل کا بڑا زبردست یہ ہے اس میں سیدنا علی علی المرتضی شیر خدا کے جو اقوال حکمت ہیں نا وہ کمال کی چیزیں ہیں وہ اگر آدمی پڑھ لیں ہماری نوجوان رسل ہماری بہنیں بیٹیاں پڑھ لیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و قرمد دانش اور حکمت سمجھ آئے گی کہ اصل دانش کیا ہے اور یہ وہ دانش ہے جو قیامت تک کام آئے گی ناظرین اکرام اللہ کریم سے دعا سے پہلے اقوال حکمت میں سے ایک کال سیدنا علی المرتضی کا جب کسی شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے لیکن جب عقل کامل ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے اور آدمی اکثر صحیح بات کرتا ہے یہ کتاب اس سے نسخہ ہے جی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام سو سو مرتبہ یہ کلمات پڑے گا قیامت کے دن افضل عمل کرنے والوں میں ہوگا سوائے ان کے جو اس سے زیادہ کلمات کا مرد کریں وہ کلمات کیا ہیں سبحان اللہ وابی حمدہی سبحان اللہ سبحان اللہ وابی حمدہی بہت ہی آسان ہے اور اول و آخر گیارہ مرتبہ ضرور پڑے ہمارے پروگرام نور سہر کی ویڈیوز جو ہے وہ چینل پہ بھی اویلیبل ہیں 24 پہ اور فیس بک پہ بھی اور نور سہر پہ اس کو لائک کریں اللہ کیم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فضائی نصیف وائن نارے کیلئے تیار ہو جائے گی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم